دوستو ایپیل دوہزار چوبیس کے ایک اور رومانچک میچ میں ممبئی کے خلاف لکھنو کی جیت سے ایپیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں رسی بی اور لکھنو کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی ممبئی راجستان پنجاب اور سی ایس کے کو ہوا ہے بڑا نقصان تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ایپیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بوال کونسی ٹیم ہو گئی ہے ایپیل دوہزار چوبیس سے باہر اور کس ٹیم کو کتنے میچ جیتنے ہوں گے پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپیل دوہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپیل دوہزار چوبیس کا ایک اور میچ ممبئی اور لکھناؤ کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا سب ہی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ممبئی کا غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرنے آئی لکھناؤ کی ٹیم نے تابر طور بلے بازی کی اور ممبئی کے گندبازوں کو بری طرح سے دھویا جی ہاں دوستو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی لکھناؤ کی ٹیم نے 20 اوور میں 214 رن بنائے جہاں لکھناؤ کے لیے نکولس پورن نے سب سے زیادہ 75 رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ کیل راحل نے پچپن اور مارکس سٹوینس نے 28 رن کی پاری کھیلی وہی ممبئی کے لیے تھسارہ اور پیوش چاولہ نے 3-3 وکٹ لیے جس کے بعد میں لکشہ کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ممبئی کی شروعات تو کافی اچھی ہوئی جی ہاں دوستو روہت اور ڈیوالٹ بریویس نے پہلے وکٹ کے لیے ایٹھ ہیاسی رن کی سانجھے داری بنائی لیکن اس کے بعد میں ممبئی کی ٹیم نے اپنے لگا آتار وکٹ گوا دیئے جہاں روہت نے ممبئی کے لیے ایک بہترین 68 رن کی پاری کھیلی وہی بریویس نے 23 رن بنائے جس کے بعد ممبئی کی ٹیم اس میچ میں واپسی ہی نہیں کر پائی اور لکھناؤ نے یہ میچ جیت لیا وہی دوستو اب لکھناؤ کی اس جیت کے بعد میں آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اُلٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن پوائنٹس ٹیبل میں دسویں پائیدان پر نام ممبئی انڈینز کا آتا ہے اس ٹیم نے اپنے چودہ مقابلے کھیل لیے ہیں کیول چار جیتے دس ہارے اور آٹھ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ لاسٹ پوزیشن پر ہے اب کیوں کی یہ تو پہلے سے ہی آنفیشیل اعلان ہو گیا تھا کہ ممبئی انڈینز پلی اونف کی ریس سے باہر ہے ممبئی نے اس بار کافی خراب پردرشن کیا جس کے وجہ سے یہ ٹیم سب سے پہلے ایلیمنیٹ ہوئی تھی اور اب اس ٹیم کے سب ہی میچ بھی ہو چکے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں نائنٹ پوزیشن پر نام پنجاب کنگز کا آتا ہے تیرہ میں سے پانچ مقابلے جیتے آٹھ ہارے دس پوائنٹ کے ساتھ میں سب سے آخری پوزیشن پر رینک کر رہے ہیں اور یہ ٹیم کا پلی اونف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اوفیشلی یہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ تیرہ مقابلے کھیل چکے ہیں اور پوائنٹ کے وال ان کے پاس دس ہے کسی بھی ٹیم کو پلی اوف میں جگہ بنانے کے لیے کم سے کم سولہ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ بینہ کسی دوسری ٹیم کے اوپر ڈپینڈ ہو کر پلی اوف میں جگہ بنا سکتی ہے اور چودہ پوائنٹس تک وہ دوسری ٹیموں کے اوپر ڈپینڈ ہو کر کچھ سینیریو سے پلی اوف میں جگہ بنا سکتے ہیں تو چودہ پوائنٹس تک تو کیلکولیشن آن رہتی ہے لیکن پنجاب اب اگر اپنا اگلا بچا ہوا ایک میچ جیتتی ہے تو بھی پنجاب صرف بارہ انگ تک ہی پہنچ پائے گی اسی لیے یہ ٹیم اوفیشلی طریقے سے ایلیمنیٹ ہو چکی ہے پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں پایدان پر نام گجرات ٹائٹنز کا آتا ہے چودہ میچ میں سے پانچ جیتے ساتھارے اور دو میچ بارش کے قارن رد ہو گئے ہیں بارہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ آٹھویں پایدان پر بنے ہوئے ہیں گجرات ٹائٹنز بھی اوفیشلی پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں جیسے کی ہم نے کہا کوالی فائی کرنے کے لیے کم سے کم چودہ پوائنٹس کی ضرورت ہے اور گجرات کی ٹیم کے اب سارے میچ ہو چکے ہیں اور گجرات بھی صرف بارہ پوائنٹ تک ہی پہنچی ہے اسی لیے گجرات پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں پایدان پر نام روائل چیلنجرز بینگلورو کا آتا ہے تیرہ میں سے چھ مقابلے جیتے ساتھ ہارے بارہ پوائنٹ کے ساتھ میں چھٹے پایدان پر ہے آر سی بی کے پاس میں ابھی بھی پلی آف میں جگہ بنانے کا اچھا موقع ہے جی ہاں دوستو کسی بھی ٹیم کو جیسے ہم نے بتایا کہ پلی آف میں جگہ بنانے کے لیے سولہ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور چودہ پوائنٹس تک آپ دوسری ٹیموں کے اوپر ڈپینڈ ہو کر اپنی امیدوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ روائل چیلنجرز بینگلورو اپنا آخری میچ جیت کر زیادہ سے زیادہ چودہ پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی وہاں پر اگر چوتھی ٹیم چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں جگہ بناتی ہے پلی آف میں تو پھر آر سی بی اپنی دعوے داری چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہے تب بات آئے گی نیٹ رن ریٹ پر آر سی بی کا آخری میچ سی ایس کے کے ساتھ ہے اور اگر وہ اس میچ میں سی ایس کے کو ہراتی ہے اور اپنا نیٹ رن ریٹ سی ایس کے سے بھی اچھا کر دیتی ہے تو آر سی بی پلی آف میں کوالیفائی کر جائے گی یعنی کی اب یہ کلیر ہو گیا ہے کہ آر سی بی کو بس اب سی ایس کے کو ایک اچھے انتر سے ہرانا ہے اور وہ سیدھے کوالیفائی کر جائیں گے پوائنٹ سٹیبل میں چھوے پائیدان پر لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم آتی ہے چودہ میں سے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم سکس پوزیشن پر ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ میچ میں دلی کے خلاف جیت سے انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا تھا وہ اپنے دم پر پلی آف میں پہنچ سکتے تھے لیکن اس ہار سے وہ لگ بھگ پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئے تھے لکھنو اپنا دونوں میچ جیت کر سولہ پوائنٹس کے ساتھ پلی آف میں کوالیفائی کر سکتے تھے لیکن اس ہار سے ان کا وہ سپنا ٹوٹ چکا تھا حالانکہ یہ ٹیم اپنا لاسٹ میچ ضرور ممبئی کے خلاف جیتی لیکن اس ٹیم کے صرف چودہ انکھی ہو پائے اور اس ٹیم کے نیٹ رن ریٹ بھی سی ایس کے اور آر سی بھی سے کم ہے تو ایسے میں یہ ٹیم بھی اب الیمنیٹ ہو چکی ہے پوائنٹس ٹیبل میں پانچوے پائیدان پر نام دلی کیپٹل کا آتا ہے جنہوں نے چودہ میں سے چھے جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں پوائنٹس ٹیبل میں چھتے پائیدان پر ہے لکھنو کے خلاف جیت سے دلی کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے یہ ان کا آخری میچ تھا اور بھلے ہی وہ چودہ پوائنٹس حاصل کر سکے ہیں لیکن کیونکہ ان کا نیٹ رن ریٹ سی ایس کے اور آر سی بھی دونوں سے خراب ہے اسی لیے ان کا اب کالیفائی کر مسکل ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلی بھی پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئی ہے بس افیشلی اعلان ہونا باقی ہے وہی چین نئی سپر کنگز پوائنٹ ٹیبل میں چوتھے پائیدان پر ہے تیرہ میں سے ساتھ جیتے چھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ اب کہیں نہ کہیں پلی آف میں یہ ٹیم بھی بنا کسی دوسری ٹیم کے اوپر ڈپینڈ ہوئے پلی آف میں جگہ تو بنا سکتے ہیں سی ایس کے کا ایک مقابلے بچا ہے اور اگر وہ یہ آخری میچ جیتے ہیں تو سولہ پوائنٹ کے ساتھ کوالیفائی کر جائیں گے سی ایس کے کا آخری مقابلہ روائل چیلنجرز بینگلورو کے خلاف ہے جو کی چودہ پوائنٹ تک آنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے تو چین نئی سپر کنگز کے لیے وہ بینگلورو کا مقابلہ ایک طرح سے ناک آؤٹ مقابلہ بن جائے گا سی ایس کے کو بس یہ میچ جیتنا ہے وہی آر سی بی کو ایک اچھے انتر کے ساتھ میچ جیتنا ہوگا ایسے میں زیادہ چانس سی ایس کے کا ہے لیکن بتا دے یہ میچ آر سی بی کے ہوم گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اور جس فارم میں فلحال آر سی بی ہے اسے دیکھ سی ایس کے کو انہیں ہارانا آسان نہیں ہونے والا ایسے میں یہ مقابلہ بہت ہی رومانچک ہونے والا ہے پوائنٹ سٹیبل کے تیسرے پائیدان پر نام سنرائزرز ہیدراباد کا آتا ہے تیرہ میں سے ساتھ جیتے پانچ ہارے وہی ایک میچ بارش کے چلتے رد ہوا ہے پندرہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم تیسرے پائیدان پر آ چکی ہے سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم اب پلی اون اوف میں بھی پہنچ چکی ہے باقی اب وہ ٹاپ ٹو میں جگہ بنا سکتی ہے کیونکہ اگر راجستان کی ٹیم اپنا اگلا میچ ہار جاتی ہے اور ہیدراباد کی ٹیم اپنا اگلا میچ جیت جاتی ہے تو ہیدراباد کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ ٹو میں رینک کرے گی باقی اب ہیدراباد کے نام کے آگے کیوں لگ چکا ہے اور اب صرف ایک جگہ پلی اون اوف کی ریس میں بچی ہے پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے پائیدان پر نام راجستان روائلز کا آتا ہے تیرہ میں سے آٹھ جیتے پانچ ہارے سولہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم فلحال دوسرے پائیدان پر بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے اب کیوں لگ چکا ہے پلی اون اوف میں جگہ بنانے کے لیے جیسے ہم نے کہا سولہ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور سی ایس کے اور ایس آر ایچ کے علاوہ اب کوئی اور ٹیم سولہ پوائنٹس تک نہیں پہنچ سکتی ہے اور راجستان آلریڈی سولہ پوائنٹ پر ہے اب ان کا ایک میچ باقی ہے وہ جیتیں گے ہاریں گے زیادہ انہیں فرق پڑے گا نہیں کیونکہ سولہ پوائنٹ کے ساتھ میں آپ باہر ہوتے نہیں ہیں پوائنٹس ٹیبل میں پہلے پائیدان پر نام کولکاتا نائٹ رائیڈر کا آتا ہے تیرہ میں سے نو مقابلے جیتے ہیں اور اب انیس پوائنٹ کے ساتھ میں یہ پہلے پائیدان پر ہے ایک مقابلہ اب بھی کھیلنا ہے لیکن اب اومفیشیل اعلان ان کا بھی ہو گیا ہے انیس پوائنٹ کے ساتھ میں یہ پہلی ٹیم بنی تھی پلی او نف میں جگہ بنانے والی اومفیشیل اعلان کر دیا گیا ہے دوستو کل ملا کر کولکتا راجستان اور ہیدر آباد نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے یعنی کہ اب ایک ٹیم کے لیے جگہ بچی ہے اور دو دعوے دار ہیں سی ایس کے اور آر سی بی تو دوستو آپ کے حساب سے کون سی اور ایک ٹیم پلی آفز میں کوالیفائی کرے گی اپنی رائے کمنٹ ضرور کرے